اسلام علیکم دشت وحشت بھائی امی راہت ایپی سوڈ ٹونٹی ٹو ایمسن بہت زیادہ تھا کیا تھا اور جلد از جلد اپنے جہاز پر لوٹ جانا چاہتا تھا اس خوفناک فریعت کے ساتھ اس نے جو کشتی لڑی تھی اس سے ایمسن کا چور چور ہی گیا تھا ایمسن کے بدن کی ایک ایک ہڈی اور ایک ایک رگ میں درد پیدا ہو گیا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ جانا اور اگر ممکن ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سوچانا چاہتا تھا اوپر سے افریقہ کی جلسہ دینے والی گرمی اور گاؤں کے راستے پر پڑے ہوئی غلاست سے اٹھتی ہوئی بدبو اس کا دماغ پراغندہ کیے دے رہی تھی چنانچہ اپنے صاف سترے کیابن اور نرم درم بستر کا خیال اسے بیتاب کیے دے رہا تھا وہ اپنے آرام کا پروگرام بنانے لگا پہلے تو وہ دریائے کلمہ کے تھنڈے پانی میں خوب نہائے گا لیکن اسے ہوشیاری سے نہانا پڑے گا کیونکہ افریقہ کا کوئی دریائے بھی مگر مچھوں سے خالی نہیں نہانے کے بعد اپنے کیابن میں پہنچ کر کپڑوں سمیٹ لیٹ جائے گا وہ شام تک آرام کرتا رہے گا سورج ڈھلنے کے بعد بھی اتنا وقت تو باقی رہے گا کہ وہ ایک ہزار ایک کام نبٹا سکے کئی ایک تفصیل پر غور کرنا تھا کہ یہ کہہ کام آج جاری کرنے اور انہیں مناسب لوگوں تک پہنچانے تھے پھر یہ دیکھنا تھا کہ دونوں بنیے اتمنان بخش طور سے رسد وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں یا نہیں پھر غلاموں کے بھی کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا یوہان چونکہ اب انہیں فروت کر چکا تھا اس لیے اس کی ذمہ داری ختم ہو گی تھی اس کے علاوہ ملاہوں کو گھومنے پھیننے کی اجازت دینی تھی کہ وہ گھوم پھر کر اور شکار وغیرہ کر کے اپنا دل بہلائیں اور بحری سفر کی بوریت کو دور کریں دید بان پر فیلحال کسی نگہ بان کی ضرورت نہ تھی کیونکہ جب تک جہاز غلاموں سے خالی تھا اس کے پکڑے جانے کا خدشہ نہ تھا ملاہوں کو آرام کا موقع دینا ضروری تھا کیونکہ غلاموں کو جہاز پر لادتے ہی لنگر اٹھانا اور بھاگم باگ ریو پہنچنا تھا تاہم کلمہ میں جتنا کا مرسا قیام کیا جائے اتنا یہ مناسب تھا کیونکہ کہا نہیں جا سکتا کہ کب کوئی انگریزی جہاز آ نکلے ایمسنین خیالات میں ایسا کھویا ہوا تھا کہ اسے یہ بھی ہوشنا تھا کہ یوہان اسے کس طرف لے جا رہا ہے چنانچہ جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کلا کی فصیل دیکھ کر پہنچکا رہ گیا ایمسنین کو خیالات میں گم دیکھ کر یوہان اسے کلا تک لے آیا تھا اور اب انہیں اندر لے جا رہا تھا ایمسن نے قدرے بے چینی سے اور غصے کے عالم میں چاروں طرف دیکھا یوہان میں جہاز پہ جانا چاہتا ہوں اور یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو اس طرف ایک راستہ جاتا ہے گھار تک نزدیک کا راستہ تھا ایمسن جانتا تھا کہ کلا میں سے ہو کر کوئی راستہ گھار تک نہیں چاہتا یہ کارڈرے بھی چاہتا تھا چنانچہ اس نے جلدی سے پیٹی میں سے پستول گسیٹ کے ایمسن کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور ایمسن نے اس کی نالی یوہان کے سینے پر رکھ دی یہ سب کچھ چشم زدن میں ہو گیا یوہان میں نہیں جانتا کہ تمہارے دماغ میں کون سے شیطانی ارادے پر وانچھاڑے ہیں لیکن کان کھول کر سنو اگر تم نے دھوکہ دیا تو سب سے پہلے تم ہاں کو خون میں لوٹتے نظر آو گئی یوہان جواب میں مسکرا کر آگے بڑھ گئے ایمسن کا اوڈرے و مناف اس کے پیچھے چلے آئے لیکن اب وہ تینوں حشیار و چکنے تھے اور کسی بھی نا کہانی و خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار وہ لوگ کلا کی سیاہ فصیل کے قریب پہنچے اس فصیل کے بعد ایک اور فصیل تھی جس میں ایک بڑا سا دروازہ تھا جس کے کوار وزنی اور مضبوط ملوم ہوتی تھے اس دروازے کے سامنے دو مسلہ عرب پہرہ دے رہے تھے دروازے کے سامنے پہنچ کر یوہان نے عربوں کو اشارہ کیا ایک عرب نے اپنی ڈھیلی ڈالی ابا میں ہاتھ ڈال کر کوئی ایک لمبی چابی برامت کی وہ دروازے پر پڑا ہوا بڑا سا تالہ کھول لیا وہ لوگ دروازے سے گزر کر ایک چھوٹے سے سین میں پہنچے یوہان دائیں بائیں دے کے بغیر سین عبور کرنے لگا ایمسن اس کے پیچھے تر اس کی شہادت کی ہونگی پستول کی لب لبی پر جمع ہوئی تھی سین کے کونے میں تقریباً بیس افریقی ایک دوسرے سے بیڑے بیٹھتے تھے اس گروہ میں ایک عورت بھی نہ تھی اور وہ اپنے گردوں پیش سے بے پھرواہ بیٹھے معلوم ہوتے تھے چنانچہ جب یوہان اور اس کے ساتھی ان افریقیوں کے پاس گزرنے لگے تو اس گروہ میں سے ایک شخص نے بھی نظر اٹھا کر ان کی طرف نہ دیکھا ان کے قریب سے گزرتے وقت ایمسن نے ان افریقیوں پر یوں ہی نظر ڈالی اور بھی یوں تھٹکر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے پیر زمین میں گڑ گئے ہوں پستول پر اس کی گریفٹ ٹیلی ہو گی تھی اور اگر کاؤڈری نے آگے بڑھ کر پستول نہ کیا ہوتا تو وہ زمین پر گر پڑتا کاؤڈری کی اس حرکت کی طرف دھیان دیئے بغیر ایمسن ایک تجسس کے عالم میں ان افریقیوں کی طرف بڑھا وہ حیرت سے افریقیوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہیں اس کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں دے رہی ہیں پھر ایک لفظ صرف ایک لفظ اس کے موز نکلا شینائی یوہان کا کہہ کہہ سہن میں گونجا ہاں شینائی اور یہی میری خاصل خاص چیز کہو کپتان اب کیا کہتے ہو ایمسن کو کسی طرح یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ شینائی تھی وہ آگے بڑھا اور بور سے ان افریقیوں کو دیکھنے لگا شینائی افریقہ کی وہ قوم تھی جس کے متعلق عجیب و قریب روایتے تھیں اکثر افریقیوں نے جنات کے نطفے سے سمجھتے تھے شینائی لوگ مشرقی افریقہ کے جنوبی مغربی حصے اور نا قابلے گزر جنگلوں میں رہتے تھے اور رحمسایہ قبیلوں کو لوٹ کھسوٹ کر گزر بسر کیا کرتے تھے شینائی ہر قبیلے کے لیے مومن کی کو یو کے لیے خصوصاً ایک ہوا بنے ہوئے تھے شینائیوں کا نام سنتے ہی افریقی قبائل لرز اٹھتے تھے حتیٰ کہ زمالی اور تکمانہ جیسے آتش مزاج اور جنگجو قبائل بھی شینائیوں کا قتل و غارت کرتا ہو اگرو بعض اوقات ساحل تک پہنچ جاتا تھا حالانکہ ساحل اور شینائی علاقے کے درمیان پانچ سو میل کا فاصلہ تھا یہ لوگ رالوں پر حملہ کرتے مردوں کو قتل کرتے مویشی اور کماری لڑکیوں کو لے کر گھنے جنگل میں گھس جاتے ایمسن نے پہلے کبھی زندہ شینائی کو نہیں دیکھا تھا البتہ شینائیوں کی چند کھوپڑیاں دیکھی تھیں جو ساحلی قبیلوں کے اکثر صداروں نے اپنی فتح کے نشان کی طور پر سنبھال کر رکھی تھیں چنانچہ ان لوگوں کا معنی کرنے ایک بعد ایمسن کا شک دور ہو گیا وہ واقعی شینائی تھے ان کے ساحلی علاقے کے نارمل جیسے سیروں سے مختلف تھی ان کے شینائی ہونے کا پتہ دے رہی تھی ایمسن نے بڑے شوق اور دلچسپی سے دیکھا اور ان کے ہونٹ عام افریقیوں کے برخلاف پتلے اور نتنے مخروطی تھے اور ان کی جل پر دامبے کے رنگ کی چٹکیاں تھیں ان کے بال لمبے تھے لیکن ابن منشا کی طرح نہ تو گنگریالے تھے اور نہ ہی روئی جیسے جیسے کہ مگرمی ساحل کے ہبشیوں کے ہوتے ہیں ان کے قد چھے فٹ سے کچھ زیادہ ہی تھے وہ جسم سڈول تھے انہیں سڈول دے کر ایمسن کو ذرا مایوسی ہوئے کیونکہ اس قبیلہ کے ہر فرد کو اس نے دیو حیکل تصور کیا تھا وہ لوگ کافی مضبوط اور طاقتور ملوم ہوتے تھے لیکن ان کے دیکھنے سے دل پر ایسا روپ تاری نہ ہوتا تھا جو شلوان کو دیکھ کر تاری ہو چاہتا تھا یوہان اس مرگے کی طرح کٹ کٹ آ رہا تھا جس نے پہلا انڈا دیا تم تو کہتے تھے یوہان کے پاس کوئی خاص چیز ہوتی ہی نہیں اب کیا کہتے ہو کپتان کیا کہتے ہو سچ مجھ کے زندہ شنائی سچ کہنا پہلے کبھی دیکھی ہے ایسی چیز ایمسن کے غریبنے کی حص رفتہ رفتہ بیدار ہو رہی تھی اب وہ افسوس کر رہا تھا اس نے اپنے شوق اور دلچسپی کا ظہار کر کے یوہان کو اونچی بولنے کا موقع دے دیا تھا لیکن اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا اگر دنیا کے مشہور مصوروں میں پینٹنگ سما کرنے والے کو ایک شہکار مل جائے کسی سائنزان کو اتفاقا کسی چیز کا ایک نیا نمونہ مل جائے یا کوئی مہم جو اتفاقا کسی نیا خطرے کا کھوج لگا لے تو کیا وہ اپنے شوق اور خوشی کے جذبات کو چھپا سکے گا چنانچہ امسن اپنے شوق اور دلچسپی چھپا نہ سکا تو اس میں تاجب کی کوئی بات نہ تھی شہنائیوں کے بارے میں روایہ تو بہت مشہور تھی لیکن آج تک ان کے متعلق حقیقت کسی کو معلوم نہ ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی کوئی شہنائی زندہ پکڑا گیا تھا اس میں کوئی شاک نہیں کہ یہ لوگ دلچسپ ہیں امسن نے ہتر مکان اپنی آپ کو پرسکون اور بے پرواز ظاہر کرتے ہوئے گا میں دو چار کو محض اس لیے خرید لوں گا کہ نئی چیز ہے یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ یوہان شہنائی غلام کے طور پر محض بکار ہوتے ہیں چنانچہ کوئی انہیں تم سے نہ خریدے گا میں کسی اور کے ہاتھ ہی نہیں کیوں فروہت کرنے لگا تم ہی خرید لو سب کو فرض کرو میں ان سب کو خرید لیتا ہوں تو مجھے کیا دینا ہوگا ایک سو ڈالر فیکس یوہان نے اپنے جبرے یوں بند کیے جیسے ایک سو ڈالر حلوہ بند کر اس کے موں میں آگے ہوں سو ڈالر فیکس ایمسن نے اسے میں کہا میں تو اس پورے گروہ کے بھی سو ڈالر نہیں دوں گا یہ شنائی تمہارے کسی کام کے نہیں کوئی انہیں نہ خریدے گا چنانچہ یہ لوگ یہیں مر جائیں گے تو مر جانے دو میں اسے کام میں نہ دوں گا کاؤڈرے نے تم باقو کی پچھکاری چھوڑ دے گا معاملہ بختم ہوا چلنا چاہیے ٹھہر ہو بھئی ایمسن شنائیوں کو بہت طور پر حاصل کرنا چاہتا تھا کاؤڈرے زخمی سام کی طرح پھنکار کر اس کی طرح گھون گیا یہ انتہا ہے خدا کی قسم یہ انتہا ہے آج تک میں اور جہاز کے سلاساری ملہ تمہاری ہر بات مانتے ہیں لیکن پاگل پان کی بھی ایک حد ہوتی ان شنائیوں کے عوض تمہیں پچاس ہزار ڈالر بھی نہ ملیں گے انہیں خریدنا بے کار ہے ان کی قیمت میں اپنی جیب سے دوں گا ایمسن نے کہا انہیں میں فروخت کر سکتا ہوں اور کروں گا دنیا میں میں اکیلا ہی پاگل ہی ہوں بلکہ چند اور بھی پاگل ہوں گے جو انہیں شوق سے خریدیں گے تم انہیں خریدنا ہی چاہتے تو خریدیں میری بلا سے لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم انہیں رکھو کہ کہاں ظاہر ہے کہ جہاز پر انہیں دوسرے غلاموں کے سار رکھا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اتنا خوبزدہ ہوں گے کہ جہاز کے تکتے اپنے ناحنوں سے کھاڑ کر سمندر میں کود پڑیں گے ہمارے پاس غلاموں کو پہنانے کے لئے زنجیرے بھی نہیں ہیں چنانچہ انشنائیوں کو ہم سے بھی خاطرہ لاحق رہے گا مختصر یہ کہ میں ان کو سالے جانے کے حق میں نہیں ہوں ایمسن ششوپن کے عالم میں خموش کھڑا رہا ہر چند کے وہ کپتان تھا لیکن مارکو پولو تنہا اس کی ملکیت نہیں تھا یوں سمجھے کہ ایک طرح کی کارپوریشن تھی جس کا ہر ملہ رکن اور حصے دار تھا چنانچہ کارڑرے کی مخالفت بجابی تھی مناسب تاہم انشن شنائیوں کو چھوڑ دینا چاہتا تھا یہ شنائی گویا ایک خزانہ تھا جو اتفاقل میں اسے مل گیا تھا اور وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکتا تھا کہ احمق یوہان اس خزانے کو بھرپار کر دی ان شنائیوں کو وہاں چھوڑنا ایسے یہ تھا جیسے کہ ہندہ نصر کے گھوڑوں کو کسائی کے حوالے کر دی یا جیسے کوئی بزوک شکسپیر کے کسی نارٹر ٹرامے کو نظر انداز کرتے لیکن کارڑرے کوئی جڈ ملا تھا جو ایمسن کے احساسات کو سمجھنا سکتا تھا اور وہ یہ بھی نہ سمجھ سکتا تھا کہ اس قبلے کے افراد کا مطاللہ اس قدر دلچسپ اور حیرتناک ثابت ہو سکتا ہے وہ کارڑرے کی طرف گھوم گیا چند ثانیوں تک خموشی سے اس کی طرف تکتا رہا اور پھر بڑے یقین سے بولا کارڑرے یہ شنائی جائیں گے اور اگر نہیں چاہتے تو میں بھی نہ جاؤں گا میں اپنے عہدے سے مصطفی ہوتا ہوں تم ہی مارکو پالو کو لے جاؤ بین یا مین آنے والا ہے اس کے قافلے کے ساتھ میں حیشم پہنچ جاؤں گا اور تمنا رکھو بھوکو نہ مروں گا میرے پاس ایک ہونر ہے اور میں ٹھوکر مار کر روپیہ پیدا کر سکتا ہوں کپتان میں ایک مدر سے تمہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن آج تک سمجھ نہیں سکا آج معلوم ہوا کہ تم کیا ہو تم سیاہ فاموں کے عاشقوں میں سے ہو لوگوں نے مجھے عجیب و غریب لقابات دیئے ہیں لیکن آج تک کسی نے سیاہ فاموں کا عاشق نہیں کہا ہموشی کا طبیل پپا رہا کارڑرے کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا کارڑرے یہ شنائی ہمارے ساتھ جائیں گے تم جانو تمہارا کام میں جاتا ہوں جہاز پر کارڑرے نے کہا اور پلٹ کر چل دیا اب ایمسن یوہان کی طرف گوھنے جو ان دونوں کی باتیں بڑی دیلچسپی سے سن رہا تھا حالانکہ اس کا ایک لفظ بھی اس کے سمجھے میں نہیں آیا تھا ایمسن نے کوشش کر کے نباتوں کو جو کارڑرے نے کہیں تھی اپنے دماغ کے اندھیرے قبرستان میں دفر کیا اور یوہان سے شنائی اپنے متعلق پوچھا یہ لوگ کھانا وغیرہ تو کھاتے ہیں نا کچھ نہیں کھاتے یوہان نے عمر میں پہلی مرتبہ سچ بولا اس کا خیال تھا کہ اس کا ساتھ چک بولنا ہی ایمسن کو ان غلاموں کو خریدنے پر مجبور کر دیا باوجود اس کے کہ وہ غلام کبھی خریدے نہیں چاہتے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہیں میں نے ہر طرح کا کھانا ان کے سامنے رکھا لیکن انہوں نے اسے چھوڑا تک نہیں وہ افریقی جو غلام بنائے جانے کے بعد کھانا نہیں کھاتے ہر چند کے غیر معمولی نہیں ہوتے تاہم ان میں چند مائیاں حصوصیات ہوتی ہیں وہ لوگ سر جکائے بیٹھے رہیں گے یا خالی خالی نظروں سے خلا میں گھو رہے ہوں گے اور وہ دنیا سے بیزار ہر چیز سے بے پروان نظر آئیں گے ان کی اس حالت کو دور کرنے یا یوں کہیے کہ انہیں ہوش میں لانے کی خاص ترکیبے تھی بعض افعہ کھوڑوں کی معمولی سی مار کے بعد انہیں ہوش آ جاتا تھا بعض افعہ ایسے گنسمو غلاموں کو دفتن ٹھنڈے پانی میں جکولا دیا جاتا ان کی سکتے کسی حالت ختم ہو جاتی تھی یا پھر ان کے درمیانہ کارے بجا بجا کر انہیں ہوش میں لہایا جاتا لیکن شنائی اسی حالت میں جسے گنوٹکی کا عالم کہنا مناسب نہ ہوگا نہ تو ان پر سکتہ تاری تھا اور نہ ہی ان کے حواس گم تھے نہ ہی وہ سر جکائے بیٹھے تھے نہ خالی خالی نظروں سے کہیں خلا میں گو رہے تھے اس کے بر خلاب وہ پوری طرح ہوش میں تھے اور کبھی کبھی آپس میں سرگوشیاں بھی کر لیتے تھے کون سی زبان بولتے ہیں یہ لوگ امسن نے پوچھا یہ شنائی ہیں اس لئے ظاہرے شنائی زبان بولتے ہوں گے لیکن یہاں ان کی زبان کوئی نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی لوگ کوئی دوسری زبان سمجھ سکتے ہیں یہ ایک نئی مشکل آن پڑی تھی اس کی ساری کوششوں کے باب جو شنائی مر جائیں گے وہ صرف اپنی مادفی زبان بول اور سمجھ سکتے ہیں چنانچہ اپنا مطلب واضح کرنا اور ان کے اعتبار حاصل کرنا ناممکن تھا لیکن وہ ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا اس امید سے کہ شاید وہ ان کو اپنی طرف متوجہ کر سکے امسن ان کے سامنے ٹہننے لگا کسی نے اس کی طرف نہ دیکھا وہ بے پروائی سے پیٹھے رہے اچانک امسن کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو دوسرے شنائیوں سے مختلف معلوم ہوتا تھا امسن اسے غور اس سے دیکھنے لگا دوسرے شنائیوں کی طرح وہ بھی اپنے پتن کو سرخ رنگے ہوئے تھا لیکن اس کے سر کی ساکت شنائیوں جیسے ہی نہ تھی شنائیوں کے چہرے لمبوترے اور نکوش پتلے اور قدرے دلاویس تھے لیکن اس شخص کا چہرہ گول اور نکوش چپٹے اور پتے تھے اس کا ڈیل ڈول بھی شنائیوں کے مقابلے میں بیٹنگا تھا امسن اس شخص کے قریب پہنچ کے سہلی زبان میں حقارت سے کہا تم شنائی ہو اور اس کی کنکھیوں سے دیکھا کہ وہ شخص مٹھیاں بینچ کر قدرے پریشان ہو گیا تھا اور امسن کو یہ سمجھن سے دینا لگی کہ یہ شخص آہلی زبان جانتا ہے امسن نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کرنے کے بعد ذرا بھی پروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تم کہنانی ہو پھر آپ نے آپ کو یوں شنائی ظاہر کر رہے ہو اور اس صفحہ امسن یہ بات کہنانی زبان میں کہی تھی چنانچہ وہ شخص جو نو جوان پر کے ابھی نو مر لڑکا ہی تھا ہچکیاں لے لے کر رونے لگا میں شروع ہی سے شنائی بننا چاہتا تھا اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا زشتہ سال اتفاقا میری ملاقات چند نو جوان شنائیوں سے ہو گی اور میں نے ان کے سال مل کر بھالے سے شیئر مارا پھر انہوں نے کہا وہ مجھ اپنے سال کسی قبلے پر ہمدہ کرنے لے جائیں گے میں بڑی بیچینی اور شوق سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ آفر ٹوٹ پڑی ایمسن نے اپنے دل میں مسرد کی لہریں محسوس کی یہ نوجوان کے نانی اس کے اور شنائیوں کے درمیان ناصر مترجم کے خدمات انجام دے سکتا تھا بلکہ اس کی طرف سے شنائیوں کے دل بھی صاف کر سکتا تھا چنانچہ اس نے بڑی ہمدردی سے اور دوست آنا لہجے میں کہا مجھے افسوس ہے کہ تمہیں دوسرے قبلے پر حملہ کرنے اور اپنے بہادری دکھانے کا موقع نہ ملا لیکن جو کچھ ہوا اچھا ہوا میں تمہیں ایک ایسے ملک میں لے جاؤں گا جہاں تمہیں اپنے حسنے نکالنے کا موقع ملے گا لیکن پہلے تمہیں کچھ کھال لینا چاہیے شنائی کیا کھاتے ہیں خون اور دودھ کیا ایمسن سرناٹے میں آ گیا ہاں یہیں شنائیوں کے خوراق ہے یہ لوگ گائے یا بیل کی ایک رکھ کھول کر خون حاصل کرتے ہیں اور اس میں دودھ ملا کر پی جاتے ہیں ایمسن نے چند سکے یوہان کی ہتھیلی پر رکھ کر کہا ایک گائے لے آو اور ایک تمبی یوہان چلا گیا ایمسن بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد جو ایمسن کو کافی طبیل عرصہ معلوم ہوا تھا بڑا یوہان ایک گائے اور ایک نارنجی لمڈنگ کی گردن کی شکل کی بڑی سی تمبی لیے واپس آیا ایمسن نے بڑے اناڑی پان سے توبی میں دودھ ہوا اور پھر بڑا شکاری چاکو کھول کر بے بکوفوں کی طرح کھڑا رہا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گائے کی کون سی رکھ کھول لی جائے نوجوان کے نانی اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے آگے بڑھا چاکو مجھے دیجئے اس نے کہا لیکن ایک دوری کی ضرورت پڑے گی ایمسن نے اپنی چرمی پیٹی کھول کر نوجوان کی طرح بڑھا دی نوجوان نے پیٹی گائے کی گردن پر کس دی پوراں ہی گائے کی گردن کی رگیں تیر آئیں کہ نانی نے چاکو کی نوک سے ایک موٹی سی رگ میں چھیت کر دیا خون کا پھوارا سا پھوٹا گائے نے ذرا بھی حرکت نہ کی تھی جس سے معلوم ہوا کہ اس عمل جراہی سے اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی تھی تم بھی بھرگی ایمسن نے تم بھی کہ موں کو ہتھیلی سے بند کر کر اور اسے ہلا کر خون اور دودھ کو خوب اچھی طرح ملا دیا اور پھر تم بھی قریب شنائی کی طرح بڑھا دی شنائی نے نفی میں سار ہلایا اور عجیب و غریب کھڑ کھڑاتے ہوئے آوازبان میں کچھ کہا یہ کہتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ ہی کچھ نہ کھائیں گے یہاں تک کہ مر جائیں گے نوجوان کے نانی نے ترجمان نہیں کی چند ثانیوں تک کچھ سوچتے رہنے کے بعد ایمس نے کہا تو پھر ان کے لئے نوجوان اور کمواری آنی نے نفی میں سار ہلایا نہیں یہ بات بھی انہیں خوش نہ کر سکے گی جب شنائی کسی قبیلے پر حملہ کرتے ہیں اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں تو اس وقت تک ان کی ترمتوجہ نہیں ہوتے جب تک کہ شنائی لینڈ میں پہنچ کر خوب سا آرام نہیں کر لیتے شنائیوں کے لئے لڑکیاں سانوی چیز ہیں انہیں مثل مشہور ہے کہ شنائی کی شادی اس کے بالے سے ہوتی ہے تو پھر ان کے بالے لے آؤ ایمسن نے یوہان سے کہا یوہان تو پہلے ہی حق کا بقا کھڑا تھا پھر اس نے ایمسن کی اس تجویز کی مخالفت کی لیکن آخر کال بالے لانے کا حکم دے دیا عرب پہرے دار دھوڑ گئے اور تھوڑی دیر بار لمبے اور چمک دار بالے لیے واپس آئے بالوں کے پھل بمشکل دو انچوڑے ہوں گے ام افریقی بالوں کے پھل پتے کی شکل کے ہوتے ہیں آگے سے نوکدار بیچ میں سے پھیلے ہوئے پیچھے سے پھر گول لیکن شنائیوں کے بالے ایسے نہ تھے ایمسن شنائیوں کو دیکھ رہا تھا بالوں کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک آگئی تھی ایمسن نے ایک بالا ہاتھ میں اٹھا کر تولا سارے کے سارے بالے ایک چیسے ہی تھے کسی بھی بالے میں کوئی امتیازی خصوصیت کیا پہچان کا کوئی نشان نہیں تھا تاہم اس نے دیکھا کہ ایک شنائی بڑی بیچینی سی اس کی طرف دیکھ رہا تھا یہ بالا اس شنائی کا ہونا چاہیے ایمسن دل میں بولا وہ شنائی اور اس کی بیچینی کو نظر انداز کر کے ایمسن نے ٹکریوں کے اس امبار کی طرف جسین کے انتہائی سرے پر دیں بالا پھینکا اس کا نشانہ خطا کر گیا بالا دیواز سے ٹکرا کر نیچے گیرا ایمسن دھوڑ کر بالا واپس لے آئے اس نے دوبارہ اسے کندے سے اوپر اٹھایا یہ انتہا تھی شنائی اب زیادہ پرداشت نہ کر سکتا تھا وہ تیر کی ترامسن کے قریب پہنچا اور اس کے ہاں سے بالا چپٹ لیا اب وہ مناسب نشانے کی تلاش میں چاروں طرف دھوڑا تھا دیوار کی چھوٹی پر چند گت بازو کھولے دوب کھا رہے تھے شنائی نے گردن گھما کر اپنے ایک ساتھی سے کچھ کہا مخور ذکر تالیاں بجانے اور گھلا پھار پھار کر چلانے لگے گت گبرا کر اڑے اور آپ کو فضاء میں چکر کٹ رہے تھے شنائی چند ثانیوں تک بالا تولے منتظر کھڑا رہا اور پھر اس نے حیرت انگیز اور صبح دستی سے بالا پھینکا بالا ہوا کو کارتا ہوا سون سے اوپر چلا اس کا پتلا اور سوئی جیسا پھال دوب میں چمکا فضاء میں اوپر سے نیچے تک سینی لکیر سے بنتی چلی گئی اور بالا پرواز کرتے ہوئے گت کے لگا وہ پھر پھڑا کے نیچے گیرا اور ترپنے لگا شنائی نے آگے پڑھ کر ترپتے ہوئے گت کے جسم سے بالا کھینچ لیا اور واپس آگر ایمسن کے ہاتھ میں دے دیا حالانکہ ایسا کرتے وقت اس نے بڑی مسررت سے بالے کی طرف دیکھا ایمسن مروب بھی تھا اور خاموش بھی اس نے بالا لے لیا اور ٹوکیوں کے امبار کی طرف پھینکنے اکتیاری کرنے لگا لیکن شنائی نے آگے پڑھ کر اس کا ہاتھ کر لیا اور اسے بتانے لگا کہ بالا کس طرح پکڑا اور کس طرح پھینکا جاتا ہے اور اب وہ دونوں باری باری سے بالا پھینک رہے تھے رفتہ رفتہ دوسرے شنائی بھی بالوں کے ڈھیر میں سے اپنا اپنا بالا اٹھا کر اس کھیل میں شریک ہو گئے تھوڑی دیکھ تک یہ کھیل جائے رکھا پھر ایمسن نے تنبی اٹھائے اور خون میلے دوت کا گھونٹ لیا اسے زور کی اپکائی آئی لیکن اس نے اپکائی کو گلے ہی میں رو کر جیب و غریب مشروب کا گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتا دیا اس نے جلدی سے قریب کھڑے شنائی کے ہاتھ میں تنبی تمہا دی اس نے ایک گون پی کر تنبی دوسرے شنائی کی طرح بڑھا دی اور خود بالا پھینکنے کی تیاری کرنے لگا اور مشروب کا دور چلا یہاں تک کہ تنبی خالی ہو گی اور وزید خون کی ضرورت پڑی ایمسن نے دوسری گائے مگائے اسی عرصے میں وہ شنائیوں سے بالا پھینکنے کا سبق لیتا رہا اس کھیل سے جب وہ تھک گئے تو بیٹھ کر خون اور دور پینے اور باتیں کرنے رہے موقع مناسب دے کر ایمسن ہولے ہولے کرانے آگے پیچھے جونے اور اپنی آنکھیں ملنے لگا اسے شنائیوں کو متفکر لہجے میں باتیں کرتے سنو وہ اسی ایک متعلق باتیں کر رہے تھے پھر کینانی نوجوانے بڑے ہم تردانہ لہجے میں پوچھا میرے ساتھی پوچھتے ہیں کہ تم کیوں رو رہے ہو ایمسن نے ایک لمبی آبھر کے جواب دیا میرے گاؤں پر ایک مسئبت آئی ہوئی ایک زبردست تیندوہ جو شیر سے بھی بڑا ہے جو زیادہ ہمارے مویشیوں کو گسیر کر لے جاتا ہے اور وہ مو بسور بسور کر رونے لگا کینانی نوجوانے ایمسن کی بات کے شنائی زبان میں ترجمہ کر دیا شنائی کو اور سے سنتے رہے چند ایک رونے لگے پھر ایک مومر شنائی جو یقینن اس گروہ کا سردار تھا ایمسن کے قریب آیا اور ایک ہم درد اور غم فار دوست کی طرح اپنا ہاتھ اس کے کندے پر رکھ دیا اس نے کچھ کہا اور کینانی نے اس کی بات کا ترجمہ کر دیا سردار کہہ رہا ہے رونے کی ضرورت نہیں وہ کہتا ہے ہم سب تمہارے ساتھ چلیں گے ستیندوہ کو مار ڈالیں گے ہائے بڑا مبارک دین ہے ہائے میری زندگی کا بہترین دین ہے یہ ایمسن چیخہ اور اس نے مومر شنائی کو اپنے سینے سے لگا لیا شنائی سردار نے بھی اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا دوسرے شنائی ایمسن کی پیٹھ اور گندے تھپ سپا کر اپنی ہمدردی کا اظہار کرنے لگے یہ اس کی طویل کوشش اور تجربے کا انجام تھا وہ اپنی اس کامیابی پر مسلور تھا لیکن اب وہاں زیادہ ٹھہنا نامناسب تھا اس نے ایک اور گائے خرید کر شنائیوں کے حوالے کی بھالوں کو کھوا کر قریب کے کمرے میں کھوا دیا کمرے کے طرازے کے باہر تعلیٰ لگوائے وہ شنائیوں سے ایک بار پھر بغل بھیر ہو کے کامیابی کے نشے میں سرشاہ رخصت ہوا دو دین بار اگلاموں کے لیے ارشاہ تیار ہو چکا تھا بڑے بنیے نے بھی رسط کے انتظام کر لیا تھا جیسا کہ ہر کامیں ہوا کرتا تھا سیمسن کو بھی آخری وقت میں جاند ضروری انتظامات یاد آگئی مارکو پولو کی کشنیوں میں ملاہوں کو کھاڑی کے طرف بیج دیا گیا کہ وہاں راستے بنانے کے پیراہ پیسے رکھائیں گے کہ اگر اجلت میں بھاگنا پڑے تو کھاڑی میں سے گزرتے وقت راستہ تلاش کرنے میں دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے ایمسن نے ندی کا پانی لینے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا کیونکہ بن یامین نے کہا تھا کہ ندی کے پانی کو پینے کے بعد اس کے کئی غلام بیمار پڑ گئے تھے اور ایمسن اس قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا چنانچہ اس نے ساحل سے تھوڑی دورے گوما کھوڑنے کا حکم دیا کیونکہ صاف شفاہ پانی مل جائے اس کی لحظ نے چند افریقی نکارے پی خرید لی کہ غلام ناچ گا کر اپنا جی بھلا سکے اب اسے یقین تھا کہ غلام ستاسی اور خموشی سے محفوظ رہیں گے جو ان پر مسلط ہو جاتی تھی کلمہ آنے کے بعد سے آج تک ایمسن نے نوچان بنیے کے ایک دفعہ بھی نہ دیکھا تھا اس کی یہ روپ پوشی ایمسن کو بڑی پرسرار معلوم ہو رہی تھی چنانچہ اس نے کئی مطبع بڑے بنیے کے بارے میں پوچھا اور اسے ہر دفعہ یہی جوا ملا کہ اس کا بیٹا ڈھونگا لے کر کہیں آگے کیا ہوا ہے کہ اگر ہاروی ایٹ کہیں نظر آئے تو ایمسن کو فوراں اطلاع دی ایمسن نے سوچا کہ وہ بھی چند کشتیاں ہاروی ایٹ کا پتہ لگانے کے لیے بیج دے گئی کہ پھر یہ ارادہ ترک کر دیا کلمہ کا ساحل عجیب بے ڈھنگا تھا اور افریقہ کی کئی ایک ندیاں کلمہ کے قریبی سمندر میں گرتی تھی اور کئی جگہ خود سمندر زمین کو چھیر گا اور بہت اندر تک دھنس گیا تھا جس کی وجہ سے جگہ جگہ راستے پیدا ہو گئی تھی اور وہاں ابھی بیلوں اور پودوں کی کسرہ تھی اب اگر ہاروی ایٹ کسی راست کے عقب میں یا بیلوں کی چادر کے پیچھے چھپا کھڑا ہو تو اس کا سراغ لگانا مشکل تھا چنانچہ اس نے یوہان سے کہا کہ دو تیلوں کے درمیان وہ اپنے آدمی متین کر دے انہیں کو شیعہ رہنی کی تقید کر دے اگر انہیں کوئی برطانوی جہاز نظر آئے تو دین کو تازہ پتے جلا کر دھوہ کر دے اور رات کو آگ جلا کر ایمسن کو خبردار کر دے ایمسن اپنی زندگی کے واقعات ابھی سناتا ہی جا رہا تھا لیکن واقعات تو زندگی کی آخری سانس تک چلتے رہتے سالہ کو اپنی فکر تھی وہ اب اس دنیا سے بری طرف اتار گیا تھا چنانچہ اس نے ایمسن کی کہانی جنا ختم ہونے والی تھی درمیان میں چھوڑ دی اور کاف ڈینیل سے پاتے کرنے والی اس نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا تھا منصوبے کے تحت سالہ نے ڈلوس کی مدد سے بغت رائے بغیرہ کو تلاش کیا اور ان تمام لوگوں کو خفیہ طور پر جہاز پر منتقل کر دیا گونیت حرم کے بارے میں سالہ نے ڈلوس کو مشفہ دیا اگر وہ دونوں قبیلوں کو یکچہ کرنا چاہتا ہے تو گونیت حرم سے نجات حاصل کر یہ کام وہ اسیش مینہ کے ذریعے کر سکتا ہے سالہ نے دکھ بڑے لہج میں کہا میرے ماں باپ اگر مل جائے تم سے کہنا کہ میں اب اس دنیا کا انسان نہیں ہوں اگر یہاں دعا کر دستور ہو تو میرے لئے دعا کر بغم زدہ ڈلوس نے اپنے بائی کی پیوری مدد کی اور خفیہ طور پر جہاز کو تمام ضرورتوں سے عراستہ کر دی پھر تاریخ رات کا پھنڈانیل نے جہاز کے لنگر اٹھائے اور اسے تفانی رکھتا سے آگے بنا دیا سارے گردار جھونکے تھے کچھ کے دلوں میں سلاہ کے بھی قبیت کی تھی لیکن سلاہ نے صاحب کو اسے کہہ دیا کہ اس نے سنیتہ کے لئے اپنی دنیا چھوڑی ہے اس پار پر کسی کو اتراز نہیں ہوا تھا